لاہور اور گرد و نواہ میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، فضائی آلودگی اور سماغ میں واضح کمی، گجرہ والا، جھنگ، گوجرہ، ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی بارش سے فضائی میار بہتر ہو گیا۔ راول پنڈی اور اسلام آباد میں بارش اور یالہ باری کا سلسلہ رات تک جاری رہا۔ ملکہ ایک احسار مری میں بارش اور برباری مزفراباد، زیری، وادی نیلم، بھمبر، ہٹیاں بالا، چکار اور جکھوٹی میں بارش۔ لینڈ سرائیڈنگ کے باعث مزفراباد سے مان سہرہ اور اسلام آباد جانے والی سرکے بند ہو گئیں، نیلم ویلی شہرہ بھی متاثر۔ سماغ کنٹرول کرنے کے لیے حافظ آباد اور ناروال میں آن سمارٹ لوگ ڈاؤن، گجرہ والا میں کل سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا۔ جمعیرات کو پنجاب میں سماغ سے متاثرہ چیالیس ہزار چار سو بارویں افراد ریپورٹ ہوئے، صرف لاہور میں سماغ سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار ساتھ سو چھے سٹ رہی۔ غزہ کی اسپتال پھر اسرائیل کے نشانے پر شمالی غزہ میں الودہ اسپتال شدید بمباری سے لرز اٹھا، انڈونیشن اسپتال کے نزدیک بھی حملے بیعک وقت تین اسپتالوں کے قریب بمباری سے متعدد شہادتوں کا خدشہ۔ اسپتال میں موجود ہزاروں زخمیوں اور پناہ لینے والوں کی جانوں کے لیے خطرات بڑھ گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق بلد سے جمعیرات کے درمیان چوبیس گھنٹوں میں دو سو تین تالیس فلسطینی شہید کیے گئے۔ مجموعی تعداد گیارہ ہزار سے زائد ہو گئی مغربی کنارے کے علاقے جرین کیمپ میں اسرائیلی فوج داخل چند گھنٹوں میں دس فلسطینیوں کا قتل۔ چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف ڈیالا جیل میں آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت سائفر کیس کی سامات ہوگی۔ ایف آئی اے کے جانب سے مزید تین گواہان کو بیان کا لمبند کرانے کے لیے عدالت پیش کیا جائے گا۔ وکلہ سفائی کی جانب سے جیرا ہوگی۔ قانونی تاریکین وطن کے بعد ریجسٹر مہاجرین کو بھی واپس بھیجیں گے۔ بلوچستان کے وزیر اطلاع جان اچکزائی کا بیان کہا اس وقت 80 ہزار سے زائد تاریکین وطن پاکستان چھوٹ چکے ہیں۔ کراچی کی ہاجی کیمپ ہولڈنگ کیمپ سے 188 افغان باشندوں کو چمن بورڈر روانہ کر دیا گیا۔ چمن بورڈر سے واپس کراچی آنے والے افغان شہریوں کو تحویل میں نے لیا گیا۔ اور کرکٹ ورلڈ کپ میں آج جنوبی افریقہ کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ میچ احمد آباد میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ڈیر بجے کھیلا جائے گا۔